ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں بہت واضح مثال اور آپ کے علمے بھی ہوگی یقیناً یہ جو امام مالک رحمہ اللہ کی جو المؤتہ ہے یہ وہ نسخہ ہے یہ کتنے پانچ جلدوں والا ہے نا جو امام مالک رحمہ اللہ المؤتہ للمام مالک بھی روایاتی ہے سمانیہ امام مالک رحمہ اللہ جی کہنا میں احمد عبداللہ احمد منصور جزاک اللہ وقیران تو مولف کا نام کیا ہے جو کتاب منحج الامام البخاری رحمہ اللہ فی التعلیل من خلال کتابی ہی تاریخ الكبیر احمد عبداللہ احمد منصور حفظہ اللہ اچھا دوسری کتاب سے متعلق بات کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی المؤتہ سے متعلق یہ بات تو ہم نے ہمارے کئی آسادیزہ سے ہم نے سنا ہے اور کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے اور بالخصوص اس پس منظر میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کے علاوہ ہر کتاب اس کا تقاضہ ہے کہ جو اس میں حصو اضافہ ہو نظر ثانی ہو سوائے اللہ کی کتاب سے متعلق اسی لئے ہر کتاب کا مقدمہ پڑھ کر دیکھو اس میں مولفی کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ نظر ثانی کی یہ اضافہ کیا یہ تصحیح کی وغیرہ وغیرہ لیکن قرآن جب آپ آغاز سے پڑھتے ہیں کہ ذالک الكتاب لا رہ بافی پہلی آیت میں بات دی گئی کہ اس میں کسی حصو اضافہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کتاب اللہ کے علاوہ کسی کتاب سے متعلق یہ ادیاء نہیں کیا جا سکتا ہے بہرحال تو امام مالک رحمہ اللہ کے المعطا سے متعلق ہم نے کئی حصو اعلم سے سنا کہ آپ نے اس پر چالیس سال لگائے آپ نے بھی سنا ہوگا بہت مشہور بات ہے چالیس سال لگائے یعنی چالیس سال کا عرصہ لگا آپ امام مالک رحمہ اللہ حالانکہ دیکھو جو تاریخ میں ہمیں بات ملتی ہے ابو جعفر منصور جو ہیں ان کی کہنے پر مالک رحمہ اللہ نے المعطا لکھی یعنی ان کی ایک درخواست تھی اور ان کا معاملہ تھا یعنی حکومتی طور پر ایسی کتاب آئے شریعی طور پر ایک دستاویز ہمارے سامنے ہو جس کی بنیاد پر ہم شریعی اعتبار سے احکام لوگوں کو بتائیں امام مالک رحمہ اللہ نے تو لکھا لیکن کہا کہ کسی پر مطلب زبردستی نہ کی جائیں ابو جعفر منصور کا اندقال کب ہوا امام عوضائی رحمہ اللہ کا جو سنے آفات ہے اس کے ایک سال بعد ایک سو اٹھاون ہجرین کا سنے آفات ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ جو قریب قریب میں انتقال ہوا ہے امام ابو حنیفہ کے ایک سو پچاس کو اور ابو جعفر منصور کا ایک سو اٹھاون ہجرین کو ابو جعفر منصور کا انتقال ہوا رحمہ اللہ ایک سو اٹھاون ہجرین کو اس کے بعد تقریباً بیس ایک سال امام مالک رحمہ اللہ با حیات رہے تو آپ نے کب کہا ہوگا کب آغاز کیا ہوگا امام مالک رحمہ اللہ نے تو بہرحال یہ ایک مسلسل کام ہو رہا تھا امام مالک رحمہ اللہ سے جو آپ المعطا لکھیں عرصہ سے کام کر رہے تھے آپ اسی لئے آپ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کی جو تلامیزہ ہیں متعدد تلامیزہ ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کی المعطا کو بیان کرتی ہیں عبداللہ بن مسلم القانبی ہیں ان کی زیادہ مقدار میں جو ہے مطلب ان سے روایت ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھو کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جو المعتہ جن اصحاب علم نے آپ سے جو ہے وہ نسخہ لے کر کے گئے آپ سارے نسخوں کو سامنے رکھی اس میں اچھا خاصا فرق ہے یہ فرق کیوں ہے اس وجہ سے کہ جس نے جس وقت امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات کی ان سے تتلمز کیا ان سے پڑھا تو ان سے وہ لے کر کے گئے وہ اور ان سے حاصل کیا کسی نے بعد میں آئے تو اس میں مزید حصف و اضافہ ہوا تو وہ نسخہ ان کو ملا کوئی اور بعد میں آئے تو ان سے حصف و اضافہ کے ساتھ اور ملا تو اس وجہ سے کافی اختلاف ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے تلامیزہ میں جو موطع کی نسخے ہیں اس وجہ سے اختلاف واقع ہوا ہے یہی وجہ ہے اس کی آپ دیکھو اہلِ علم کے پاس جو سب سے زیادہ موطع پر نسخہ مانا جاتا ہے جو ہمارے پاس ہی موجود ہے الحمدللہ الگ سے الگ سے بھی چھپا ہے وہ وہ ہے کہ یحیٰ بن یحیٰ المسمود اللیثی دو سو چونتی سجری سے نفات ہے ان کا وہ امام مالک رحمہ اللہ سے جو ہے بہت پہلے بیعا کر کے ملاقات کے انلس کے ہیں وہ بہت پہلے بیعا کر کے ملاقات کے امام مالک رحمہ اللہ سے امام مالک سے پڑھا انہوں نے اور امام مالک رحمہ اللہ کی یہ دہور طلب بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ امام مالک رحمہ اللہ سے دوبارہ جب پڑھنے کیلئے آئے تو بالکل آخری دنوں میں بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہی تھے ان کی ہوتی ہوئے ہی امام مالک کا انتقال ہوا امام مالک رحمہ اللہ کی تجہیز اور تقفیر میں بھی شریک تھے وہ تقفیر میں شریک تھے وہ آخری دنوں میں تو ان کے پاس کا جو نسخہ ہے سب سے مہتبہ حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے پڑھنے کیلئے تو مدینے کی گلی میں ہاتھی جا رہا تھا لوگوں کہتے ہیں ہاتھی جا رہا ہے ہاتھی جا رہا ہے تو کافی لوگ اٹھ کے چلے گئے وہ نہیں گئی کہا کہ بھئے آپ کے آپ کی ملک میں وغیرے وہھنے پر جا کے دیکھ لو یہاں کہ میں اس کے لئے نہیں آیا ہوں تو میں نے آپ سے پڑھنے کے لئے آیا ہوں آپ سے علم لینے کے لئے آیا ہوں یہ چھوٹا واقعہ نہیں کافی تاجوائے میں مالک رحمہ اللہ ان کے علمی جو بباس آپ میں ان میں محسوس کی تو یحیاء بن یحیاء اللہیسی رحمہ اللہ آخری دنوں میں بھی امام مالک کے پاس دوبارہ آئے تو ان کے پاس علم اور جو ہے فرق کرنے کے تمیز اور پھر جو ہے روایات کی چھانبین سب آپ کے پاس موجود تھی تو آپ نے آخری دنوں میں امام مالک رحمہ اللہ کی جو علم و عطا تھی وہ آپ نے حاصل کی آپ اسی وجہ سے دیکھو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء یہ جو ہے تحقیق جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ میں نے جو ہے مطلب کچھ ویب سیٹ میں میں نے پڑھیں ہیں مجھے غالباً الشب کا نہیں 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 یاد نہیں آرہا مجھے لیکن آپ دیکھو مل جائیں گے میرے انداز سے بہت سارے باتیں اس طرح کی جو گوگل میں سرچ کریں تو مل جاتے ہیں آپ کو تو اس میں میں نے یہ بات پڑھیں کہ جو ہے اور صرف پڑھیں نہیں میں نے مراجع بھی کہ آپ دوبارہ بھی آپ خود دیکھ لے سکتے ہیں آپ دیکھو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ آپ نے تمہید ہو یا لستزکار ہو آپ نے یحیٰ ابن یحیٰ اللیسی کا جو نسخہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کہ آپ نے شرح لکھی سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ اسی طرح سے جو ہے بارویں صدی ہجری کے جو علماء الزرقانی ہیں کہنا عبدالباقی نہیں نہیں محمد عبدالباقی ہے نا عبدالباقی الزرقانی عبدالباقی غالباً ان کے والد کا نام ہے عبدالباقی غالباً ان کے والد کا نام ہے دیکھ لیجی ابن عبد الباقی محمد ابن عبد الباقی تو یہ بارویں صدی حجری ان کی شرع بھی ہے یہ دیکھا تھا میں بہت پہلے میرے پاس تھی پہلے ہو دو جلدوں میں تو انہوں نے بھی اسی پر داروں میں دار اور پانچے صدی حجری کے معروف شخص ابو الولید سلیمن الباجی کتاب تعدیل و تجریح اس کی جو مولف ہے یہ تو بڑے عالم کئی کتابوں کی مصنف ہیں تو ان کی جو الاستیفاہ ہے یا اس کا جو مختصر المنتقہ ہے اس کے لئے بھی انہوں نے اسی کو میار بنایا اسی نسخے کو میار بنایا کیوں یہ آخری تلمیز امام مالک رحمہ اللہ سے جنہوں نے مطلب امام مالک رحمہ اللہ سے موطلی اور پہلے بھی رہی ہیں تو آپ کو جو ہے جس طرح سے امام مخاری رحمہ اللہ کی تلمیز محمد بنیوسو والفربری رحمہ اللہ آپ نے ایک سے دو مرتبہ اور آخری دنوں میں بھی آپ سے پڑھا تو اس کی اپنی ایک اہمیت رہتی ہے اس کی اپنی قیمت رہتی ہے حتیٰ کہ جو ہے شاہ علی اللہ محدد ازدہلوی رحمہ اللہ ہوں اور جو ہے شیخ زکریہ القاندولی ہوں رحمہ اللہ واجمعین ان سبھی بڑے بڑے اصحابی علم نے جنہوں نے موطل پر کام کیا ہے جن کی شرحیں مقبول ہیں حافظیوتی رحمہ اللہ ہیں تنویر حوالی کن کے ہمارے پاس موجود ہیں ان سبھی اصحابی علم نے جو ہی اسی نسخے کو سامنے رکھا تو تصحیش ہدا کے لئے میں نے بطور مثال یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے